بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس علیہ ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ایک یمنی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے پاس سے ایک کافی بڑی رقم برام دوئی ہے یہاں پر آپ کو میں اس کی ویڈیو بھی ابھی چلا کر دکھا دیتا ہوں یار میں اکثر ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں تو خود سوچتا ہوں خود سے کہ اتنے پیسے اتنے ریال کہاں سے آتے ہیں اس کے متعلق جو بتایا گیا ہے وہ آپ ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بتایا یہ جا رکھا ہے ابو عریش میں اس وقت یہاں یعنی کہ منتقہ جزان میں آتا ہے یہ ہے اور میں بھی منتقہ جزان میں ہی اس وقت مقیم ہوں میرے بالکل نزدیک ہی ہے یہاں سے پانچ دس منگ کا رستہ ہے صرف ابو عریش کا تو ویڈیو بھی یہاں پر آپ کو میں چلانی شروع کر چکا ہوں دکھانی تو بھائی اس کو پکڑا گیا ہے ابو عریش سے ٹھیک ہے ویکسنگ کی دوسری ڈوز بھی میں نے ابو عریش سے ہی لگوائی تھی تو وہاں سے پکڑا گیا ہے اس کی گاڑی کے اندر سے بوری برام دوئی ہے آپ نے دیکھی ہوگی ابھی وہ بوری کونسی ہے جی جس میں کارگو کا سمان ہم اکثر پیک کر کر بھیجتے ہیں جی اس کے اندر اس بندہ نے کیس وغیرہ یعنی شاپر وغیرہ سیکٹر پوائنٹ وغیرہ کیسے رکھے ہوئے تھے ان کے اندر سے پھر یہ ریال نکلے ہیں اور جو ریال کی معلیت بتائیے یاری کوئی ریال وہ گنتی کے بعد پچھت لائے یہ چوبیس لاکھ پچاس ہزار ٹو شریہ فائف ملین بور رہے ہیں دو شریہ پانچ ملین پچیس لاکھ ہی بور رہے ہیں چوبیس لاکھ پچاس ہزار ریال اس کے پاس سے برامد ہوئے ہیں چوبیس ہزار نہیں بھائی چوبیس لاکھ کی بات کر رہا ہوں میں تو پکڑ تو اسے لیا گیا ہے ابھی ریال بھی ضبط کیے گئے ہیں اور اس کو بھی اب بے عرصہ کے لئے جیل کی سزا ہوگی لیکن ایک چیز میں احران ہوا آپ پھائیو کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کرنے کا مقصر یہی تھا کہ اس بندے نے اتنے ریال کہاں سے لیے ہوں گے یہاں پر تفصیل نہیں بتائی کیا ہے کہ اس نے بینک لوٹا ہے ایٹی ایم لوٹی ایسا تو کچھ کہا ہی نہیں گیا وڈا پتہ چاہ جاتا اگر ایسا کچھ کیا ہوتا تو یہ اسی ٹیم گرفتہ ہو جاتا یہ بھی کنفرم تھا لیکن ایسا بھی کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے دیفنیلٹی بات ہے تو یہ اتنے ریال کمائے کیسے اس نے اس چیز کے اوپر میں کافی حران ہوتا ہوں جب میں ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں چوبیس پچیس لاکھ ہی رقم لے کر یہ اپنی گاڑی میں رہ کر جا رہا تھا اب یہ یہاں سے بارڈر کراس کر کر یمر جانے والا تھا یا کسی اور کو پہچانے والا تھا یہ تو ایک الگ معامل ہے